اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز جو ہے وہ لاہور سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جو ہے وہ یوٹیوبر روکنے کی کوشش کرتا ہے پولیس اہلکار کو جو کہ موٹ سائیکل پر سوار تھا اس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی اس نے ہیلمٹ نہیں پینا رہا تھا یوٹیوبر جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر جو پولیس اہلکار تھا جس کی شناخ جو ہے وہ شاہد کے نام سے ہوئی ہے اور تھانہ اسلام پورا میں جو ہے یہ تائنات ہے اس نے جو ہے وہ نازیبہ زبان جو ہے وہ استعمال کی آجی پنجاب جو ہے ان کے بارے میں اور سیسی پیو لاہور کے بارے میں اب اس پر جو ہے ابتدائی جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آئے ہیں سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد سے تفصیلی بات کریں گے سارے موضوع پر تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو ابتدائی جو معلومات سامنے گئے اس کے مطابق ستانہ اسلام پورا کا جو ہے میں یہ تائنات ہے شاہد اس کا نام ہے اور پولیس کی جو یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو ہے وہ ذہنی مریض ہے اب کہا یہ جا رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آٹھ سال قبل جو ہے وہ راجنپور کا علاقہ ہے جہاں پر کچھے کا علاقہ تھا راجنپور کا جہاں پر جو ہے وہ آپریشن جاری تھا اور اس آپریشن میں جو ہے وہ پولیس وین اُلٹ گئی اُلٹنے کے نتیجے میں جو ہے اس کے سر پر چھوٹ لگی اور سر پر چھوٹ لگنے کے بعد جو ہے یہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو گیا اور جس کے بعد یہ پندرہ روز سے جو ہے یہ اہلکار جو ہے وہ چھٹی پر تھا پندرہ روز کے بعد یہ ابھی مطلب یہ چھٹی پر ہی تھا پندرہ روز کے لیے اور یہ پولیس کی وردی اس نے پہل لی اور یہ سڑک پر جو ہے وہ نکل پڑا اور وہاں جو ہے اس کا سامنا ہوا ایک یوٹیوبر کے ساتھ یوٹیوبر نے کہا کہ دیکھو قانون سب کے جو ہے وہ لیے برابر ہے اور تم پولیس اہلکار ہو وردی میں ہو اور تم نے جو ہے وہ نہ نمبر پلیٹ تمہاری بور سیکل کے جو ہے وہ فرنٹ پر لگی ہے اور نہ ہی تمہارے بیک پر لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تم نے ہیلمٹ بھی نہیں پہن رکھی جہاں پر جو ہے اس کا بحث و تقرار ہوئی اس یوٹیوبر کے ساتھ اور وہاں پر ٹرافک اہلکار بھی موجود تھے وہاں پر لوگ کافی مطلب حجوم تھا لوگ دیکھنے والے تھے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت تمام سوشل میڈیا کے تمام مطلب تمام یوٹیو فیس بک ٹویٹر ٹک ٹاک سنیک ویڈیو ہر جگہ پر یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے تمام واتس اپ گروپس میں اس وقت یہ ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اب اس کی جو ریپورٹ ہے جو وہ کہ یہ فیزیکلی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ذہنی مریض ہے یہ سامنے ریپورٹ پی جو ہے وہ آ چکی ہے لیکن اب سوال کیا ہے یہاں پہ کچھ سوال ہے اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے میں یہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا دکھ اس بات کا تھا سب سے پہلے جو دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے اس نے وہ زبان نازیبہ قسم کی اتنی یعنی کہ بہت ہی مجھے دکھ ہوا کہ ایسی زبان استعمال کی اس نے آئی جی پنجاب جو ہے ان کے بارے میں اور سیسی پی اور لاہور کے بارے میں اپنی افسران کے خلاف جو ہے اس نے اس طرح کی زبان استعمال کی اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ یہ ذہنی مریض ہے لیکن میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر یہ ذہنی مریض ہے تو پھر یہ تھانے میں کیا کر رہا ہے اگر یہ آٹھ سال پہلے اسے سر پر چوٹ لگی یعنی پتا چلا کہ یہ فیزیکلی طور پر اب یہ نوکری کرنے کے قابل نہیں ہے تو کیوں اس پولیس اہلکار کو شاہد کو نوکری سے مطلب آپ اس کو ریٹائرمنٹ دے دیں مطلب اس میں جو میڈیکلی طور پر جو لوگ انفٹ ہو جاتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ دے دی جاتی ہے میڈیکلی تو اس کا جو میڈیکل ہے اس کے بنائے اسے میڈیکل بورڈ اس کو دیکھے اور اس کے بعد اس کو فارغ کر دیں دیکھیں ایک اگر ذہنی طور پر انسان ٹھیک نہیں ہے کل کو خدا نہ خاصتہ اس کے پاس ویپن ہوتا اہلکار وہاں پر موجود ہوتے اپنے ہی پولیس اہلکار جو ہیں ان پر وہ حملہ کر دیتا یا کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر عام جو وہاں پر پبلک ہے اس کو نشانہ بنا دے دیکھیں ایسے جو ذہنی مریض ہوتا ہے نا اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں وہ صلائیت ذہنی طور پر جو ہے وہ صلائیت ختم ہو چاہتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام بندے میں اور ذہنی مریض میں بڑا فرق ہے عام بندہ جو ہوتا ہے وہ بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو درگزر کرتا ہے برداشت ہوتی ہے لیکن ایک ظاہر ہے جو بندہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے انفٹ ہے اس میں برداشت نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے چلیں پندرہ روز کے لیے اس کی طبیعت بگڑ گئی پندرہ روز سے وہ چھٹی پر تھا مال لیں چھٹی پر تھا بلکل لیکن یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ابھی ہاں اس میں ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کلیر کروں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہے ان کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا کہ جتنے بھی میں نے خود دیکھا ہے اور جو پولیس کانسٹیبلز ہیں اہلکار ہیں مطلب کانسٹیبلز سے لے کر انسپیکٹر سے لے کر تمام جو پولیس افسران ہیں ان کے جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ لیے گئے ہیں میڈیکل ریپورٹس ان کے لیے گئے ہیں یہ فیزیکلی طور پہ میٹلی طور پہ تمام ان کے جو ٹیسٹ ہیں اگر جو لوگ بیمار تھے ان کا علاج کروایا جا رہا ہے یہ ایک اچھا بہت اچھا اقدام ہے لیکن یہاں پہ یہ جو مطلب شخص ہے میں تو یقین کریں کل وہ ویڈیو اس وقت ہر جگہ وائرل ہے وہ دیکھ کے حران تھا کہ یہ اس نے نہ صرف اس کو مطلب گالی کروچ کی بلکہ یہ تو یوٹیوبر کو اس نے مارا بھی تشدد کا نشانہ بھی بڑھایا اور اس کی مطلب اس سے میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ جی بدماشی ہے اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں صرف پولیس اہلکار نہیں بلکہ یہاں ہم تھوڑا گھوم کر آئیں گے عام پبلک کی اوپر بھی یہ جو روکنے والا معاملہ ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں جب کوئی بھی بندہ مورسیکل چلا رہا ہے کار چلا رہا ہے اسے جب کوئی بھی پولیس اہلکار روکنے کی کوشش کرتا میں پولیس اہلکار کی بات کر رہا ہوں تو اکثر میں نے شہریوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا بھی مطلب جو مزاج ہے وہ کچھ اسی طرح ہو جاتا ہے گرب ہو جاتا ہے تم نے روکا تو روکا کیوں تمہاری جرت کیا ہوئی تم مجھے روکو یہ الفاظ جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں اکثر بحث مباسہ ہوتا ہے تو تو میں میں شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ چونکہ کام الٹا ہو گیا یہاں پہ وہ اہلکار تھا وہاں پہ یوٹیوبر وہاں پہ موجود تھا میں نے وہ ویڈیو دیکھئے ساری وہاں پہ ٹرافک والے بھی موجود تھے اس نے اسے روکا کہ تم تو کم از کم قانون کی پاسداری کرو تم تو کونین جو ٹرافک کے ہیں اس پہ عمل ترامت کو یقینی بناو بس یہاں سے بحث وہ شروع ہو گی اب دیکھیں جو پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے ہم نے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں میں پچھل پندرہ سال سے صحافت سے ہوں منسلک ہوں اور مختلف بڑے بڑے چینل سے میں نے کام کیا اور آج بھی میں اس وقت بھی پاکستان کا بہت بڑا چینل جو ہے اس میں میں کام کر رہا ہوں ایسے جنرلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محقف جو ہے وہ دونوں ون سائیڈ سوری نہیں ہوتی سوری ٹو سائیڈ ہوتی آپ دونوں کا محقف سامنے رکھیں پولیس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں اب شاہد جیسے اہلکار کو پولیس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شخص اگر اس کا علاج ہو بھی جاتا ہے ابھی تو اسے فیلال پاگل خانے منتقل کر دیا گیا شاہد کو اس وقت کی جو خبر ہے میں آپ کو سامنے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سپاگل خانے منتقل کر دیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو میری ویڈیو ہے یا مجھے ایسے اور جو جنرلیس ہیں ان کی دیکھ کے بھی ہمیں بھی گالییں نکالیں مقصد یہ ہے کہ اس کی دو چیزیں ہیں ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں کہ وہ ذہنی کس سٹیج پر ہے کیا وہ ہر وقت اسی طرح گالی کو لوش دیتا ہے کیا وہ جو بندہ سامنے آتا ہے اس کے ساتھ لڑتا ہے یا اس نے اس دن ہی یہ سب کچھ ریاکٹ کیا اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شخص کو فوری طور پر جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ کر کے اسے جوب سے فارق کریں پہلی بات تو یہ یہ بہت ضروری ہے اور یقین کریں یہ بہت ضروری ہے اگر ایسے افراد چاہے وہ پولیس میں ہوں میڈیا میں ہوں کہیں بھی ہوں دیکھیں جو بندہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے وہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں قوت برداشت ہی نہیں ہوتی اس میں جب سنس ختم ہو جاتی ہے جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں پہلے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ نشے کی حالت میں ہے یہ شخص اور نشے کی حالت میں اس نے یہ سب کچھ کیا ہے آج صبح تک یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ اس شخص نے جو ہے اس اہلکار نے نشہ کر رکھا ہے لیکن بعد میں جب آپ پولیس کا جو سٹریٹمنٹ ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ سارا دیکھیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی ہو رہی چاہیے یہ کچھ شعور بھی ہونا چاہیے چاہیے یہ بات میں اپنی میڈیا کے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں نے اکثر میڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جب آپ کو کسی ناکے پر روکا جاتا ہے تو پتہ یہ کہیں گے اے تیری جورت تو سانو رکیں تمہیں پتہ نہیں ہٹو پوچھے اس طرح نہیں بتا میزی کیوں کرتے یار میں ہوں میں بھی سوپا رکلتا ہوں بائیک پہ میرے پاس لائسنس ہوتا ہے میرے پاس گاڑی کی کاپی ہوتی ہے میرے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں میں جاتا ہوں ناکے پہ مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ رکا جاتا ہے کتنی دفعہ جو کوئی واقف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں ہوتے واقف وہ روکتے ہیں پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی میں اسی وقت نکالتا ہوں چیزیں یہ دیکھ لیں کہاں سے آ رہے تھے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے رات کو ہم لوگ کوریج کر کے لیٹا آ رہے ہوتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہاں سے آ رہے تھے میں کہتا ہوں جو آپ پہ گیا تھا یہ ایونٹ کور کیا ہے جو آپ واپس آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہکارڈ آگے لگا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں میں نے دکھا بھی یہ سب سے زیادہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے برداشت کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے برداشت ہے ہی نہیں کسی نے تھوڑی سی بات کر لی تو اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں اسی طرح غلطی سے مطلب ٹریفک کی آپ نے کاموانین کی مطلب جو ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر نہیں عمل پیرا کر رہے ہو رہے اور آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ظاہر اسی بات ہے جو عام شہری ہیں اگر کوئی کار میں بیٹھا ہے تو اگر اس کا چلان ہو گیا تو وہ کہے گا لے تیری اتنی جورت کہ تو میرا کار دچلان کر لے اب یہ سواری جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں خبر تو ختم ہو گئی آپ سوچ رہوں گے فضول میں ایسی نہیں فضول نہیں یہ بہت ضروری ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے مزاج اپنے روئیے کے اندر تبدیلی لے کر آنے ہوں اور پیچھلے کچھ انسل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو مزاج اور روئیہ ہے وہ لوگوں کا بڑا تبدیل ہوتا جا رہا ہے بہت سخت ہوتا جا رہا ہے بہت گرم ہوتا جا رہا ہے تھوڑی سی بات کو چھوٹی سی بات کو ہس کے ٹال دینے والی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اس بات کو اگنور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ہر بات پہ لوگ اتنے گرم ہیں ہر بات پر اتنا ایشو بننا لیتے انا کا مسئلہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے ہم انا کا مسئلہ بننا لیتے ہیں ہر چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بننا لیتے ہیں کوئی امیر ہے تو وہ یا غریب ہے تو وہ ہر بندہ اس وقت انا کا مسئلہ بننا لیتے ہیں تو بہرحال ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کی جائے اچھی کریں بری کریں رائے کا اظہار لازمی کیا کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ